السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سلیم احمد کی طرف سے وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور اسے کب اور کتنا ادا کرنا چاہیے تفصیل سے بتائیں دیکھیں میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے تو اس بارے میں جو حدیث میں ملتی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر مرد و عورت چھوٹے یا بڑے اور غلام اور آزاد پر یہ چیز فرض کر دیے کہ وہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں اور صدقہ فطر کے اندر وہ ایک سا کھجور یا ایک سا جون یا ایک سا کشمش یا ایک سا پنیر صدقہ فطر میں دے دیں اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں کے ہر فرد پر واجب کیا ہے کہ انہیں ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے اب بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا صدقہ فطر وہی لوگ دیں گے جو زکاة دیتے ہیں یعنی جن پر زکاة فرض ہوتی ہے جو صحیح و نساب ہیں تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ وہی لوگ صدقہ فطر دیں گے جن پر زکاة فرض ہیں صدقہ فطر ہر انسان کو دینا ہے جس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے پینے ہی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر وہ انسان صدقہ فطر لے گا اس کا مستحق ہے جس کے گھر میں فاکے گٹ رہے ہیں جو پریشان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ آج میرے گھر میں روٹی ہے تو کل ہوگی ہے نہیں ہوگی آج کھالی تو کل فاکے گٹ رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے اس کو دینا ہے کیونکہ سارے تو نہیں دے سکتے ہیں لے گا کون تو لینے والے بھی ہونے چاہیے تو ہر انسان کو نکاننا ہے اور اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکاننا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہو چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہو تو چھوٹے بچے کا بھی نکلے گا کوئی اگر دو مہینے کا بچہ ہے یا اگر کوئی اسی دن پیدا ہوا ہے یعنی فجر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا عید کے دن یہ چاندر آت میں کوئی پیدا ہو گیا تو اس بچے کا بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے واجب ہے ہاں جو پیٹ کے اندر بچہ ہے جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کا آپ کو نہیں نکالنا اس پر کوئی واجب نہیں ہے یعنی بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے کیا ابھی پیدا نہیں ہوا کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا تو اس کا نہیں دینا اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں تو اور یہ جو نکالنا ہے آپ کو یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالنا ہے جیسے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہے تو چاندر آت کو ادا کر سکتے ہیں آپ چاہے تو جب عید کی نماز پڑھنا آپ جائیں جب ادا کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو دو تی دن پہلے بھی دے سکتے ہیں یعنی روایتیں ملتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلدی ادا کرتے ہیں دو دن پہلے یعنی ستہائیس بہتہائیس 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 ہو گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مستحق ہے اسے جلدی مال مل جائے گا اگر آپ پیسے کی شکل میں بھی دیں گے تو اس کا کچھ یوز کر لے گا اس کی عید بھی اچھی من جائے گی یعنی اس کے گھر میں عید کے دن اچھا کھانا پک جائے گا تو پہلے بھی نکال سکتے ہیں اور عید کی نماز کو جاتے ہو بھی نکال سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عید کی نماز کے بعد نکالتا ہے تو پھر صدقہ تو اس کا ہو جائے گا سواب تو اسے ملے گا لیکن جیسا حدیث کے اندر آتا ہے ابو دعوت میں حدیث ہے کہ اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر دے دیں گے تو ان کا تو صدقہ بہت اچھا ہے بہت مقبول ہے بہت آلے درجہ کا ہے لیکن جو عید کی نماز کے بعد دیں گے تو پھر وہ عام صدقات میں شمار ہوگا یعنی پھر وہ نورمل صدقہ ہوگا جیسے آپ نے کسی عام دن میں کر دیا اس کی فضیلت چلی آئے گی وہ فضیلت نہیں رہے گی جو صدقہ فطر کی ہے اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر دینا کتنا ہے تو جیسے ہم نے حدیث کے اندر پڑا کہ ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا جوں یا ایک سا گیوں یا ایک سا کشمش یہ آپ کو نکالنا ہے تو ایک سا کی قوانٹیٹی کیا ہوگی تو اس کا موٹا موٹا پکڑ لیں تو یہ ایک سا جو بنے گا یہ پونے تین کلو کے لگ بک بنے گا تو آپ تین کلو مان کے چلیں کیونکہ ہر جگہ پیمانہ اپنا الگ الگ ہوتا تو تین کلو آپ پکڑ لیں موٹا موٹا تو آپ اپنے گھر کے میمبر جو ہیں انہیں کاؤنٹ کر لیں کہ میرے گھر میں اگر چھے میمبر ہیں یا سات میمبر ہیں تو ایک فرط کی طرف سے آپ تین کلو لگائیں تو اس کا ٹوٹل لگا لیں کہ کتنا آپ کو گھون دینا ہے یا آپ کو کھجور دینی ہے یا کشمش دینا ہے یا پانیر دینا ہے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ چاہے تو یہ چیزیں دے سکتے ہیں یعنی کوئی پانیر دینا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے میمبروں کاؤنٹ کریں اور جو پانیر بن رہا ہے وہ دے دے صدقائے فطر میں یا وہ ان کی کیمت بھی دے سکتا ہے یعنی آپ ایک کلو پانیر کی کیمت معلوم کریں بازار میں کیا چل رہی ہے اور تین تین کلو کے حساب سے وہ لگا لیں جتنی بن رہی ہے وہ آپ اس کے پیسے دیں کسی گریب کو یا آپ گھون کو دینا چاہتے ہیں جیسے آپ کے گھون چل رہا ہے چالیس روپے کلو جو اچھا والا گھون جو آپ کے گھر میں کھا جاتا ہے تو اس کا آپ نے حساب لگایا چالیس روپے بن رہا ہے تو چالیس کا تین صاحب منٹیپلائی کریں گے تو ایک سو بیس بن جائیں گے تو ایک فرد کے ایک سو بیس روپے بنیں اب چھے میمبر ہے کسی گھر میں تو ایک سو بیس کو چھے سے منٹیپلائی کر لیں یا آٹھ ہے تو آٹھ سے کر لیں جو قیمت بن رہی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے کسی گریب کو دے دیں جو مستحق ہیں تو اس طریقے سے آپ نکال دیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو کمیاں ہوتے ہیں خامیاں ہوتے ہیں روزے کے اندر یعنی جو روزے دار ہوتے ہیں وہ کبھی گلت بات کہہ دیتے ہیں یا کسی کا دل دکھا دیتے ہیں یا کوئی بدکلامی کر لیتے ہیں تو یہ صدقہ فطر ان سب کی طرف سے کفارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور جو مسکنوں کے لئے فرض کر دے گیا ہے یعنی انہیں دینا ان تک پہنچانا ہی ہے تو یہ ہمارے روزوہ کفارہ بھی ہے تو آپ کون ایسا انسان جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے روزے جو ہیں ملکل پرفیکٹ گئے میں نے اس میں کوئی بھی کوتائیہ نہیں گری کوئی بھی گلتیہ نہیں گری ٹھیک ہے تو اس لئے ہر انسان کو ہی دینا چاہیے یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو گریب ہوں مجھ پر کرز ہے مجھ پر ادھار ہے میں تو دی نہیں سکتا تو بھائی یہ بہانے ہیں سب ٹھیک ہے کیا آپ کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے کیا آپ ایسے ہیں کہ دوسروں کے پاس مہتاجیں کی وہ کھلائیں گے تو آپ کھائیں گے تو ہر وہ انسان دے گا جو مالی اعتبار سے ہی طرح کمزور نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنی کنٹری چھوڑ کر دوسری کنٹری میں گئے ہیں کھانے کے لئے یعنی وہ سو لوگ ایڈیا سے گئے ہیں باہر سعودی عرب یا دبائی یا قطر بہرین اومان وہ کھانے کے لئے گئے ہیں اب وہ وہاں رہتے ہیں وہ وہیییت کرتے ہیں وہی رمضان کرتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اب صدقائی فطرم کس طرح نکالیں گے یعنی یہاں کے حساب سے نکالیں گے یا ہم ایڈیا کے رہنے والے ہمارے گھر والے مہیں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارا کس طریقے سے نکالیں گے تو اس مسئلے میں جو بات ہے وہ یاد رکھیں آپ کہ جو انسان جہاں رہ رہا ہے یعنی اگر کوئی یہاں سے سعودی عرب گیا ہے کمانے تو اگر وہ سعودی عرب کے اندر رہتا ہے وہاں کمان رہا ہے تو وہ اگر صدقائی فطر نکالے گا اپنا تو وہ سعودی کے حساب سے نکالے گا یعنی مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں یہاں جو گیوں چل رہے ہیں اس ریٹ پہ نکالنا چاہ رہا ہوں اپنا 3 کلو گیوں تو 3 کلو گیوں کا پیسے پتہ کریں اگر وہاں 30 ریال بن رہے ہیں 40 ریال بن رہے ہیں یا 10 ریال بھی بن رہے ہیں جو بھی حسابہ بن رہا ہے گیوں کا وہ آپ یہاں بتائیں اگر میں اپنے گھر والوں کو کہ میرے اتنے پیسے بن رہا ہے اتنا آپ نکال دیں ٹھیک ہے وہ سو لوگ چلا کی کرتے ہیں رہتے ہیں بہار عید بہار کی کرتے ہیں یعنی وہیں اور صدقہ فطر جو نکال لیں گے وہ اپنے کنٹر کے حساب سے نکال لیں گے تو ایسا نہ کریں آپ ٹھیک ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ صدقہ فطر دیں چاہے پھر آپ وہیں دیں جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں چاہے آپ نے گھر دلوا دیں لیکن حساب وہی رکھا جائے گا جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کنٹرے کا ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں تو یہ وہ سارے سوالات تھے جو صدقہ فطر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے یہاں سب کے جواب دے دی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس طریقے صاحب اپنا صدقہ فطر دے دیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین